اسپیشل ہوں کے لئے اسپیشل توفہ ابھی پیچھے دنوں بھی ایک بھائی کا ہمیں رنگ آ رہا تھا کہ فراز بھائی کوئی جوڑا بنائے ہمارے لئے بھائی نزدیک جاؤں گا تو یہ اڑ جائیں گے ابھی فیلال تو دور سے بنا رہا ہوں آئیس سے ایسا نزدیک چلے آنگا بلے متھے کے ساتھ کنڈے والا نعرے بھائی جن اور جان سری مادی ہے بہت کم کو اتر ایسے ہوتے ہیں جنہیں ہم اس طرح کا رنگ ڈالیں ہم نہیں ڈالتے چوری ٹائپ اگر ڈالا ہے تو کوئی وجہ ہے اس کے پاؤں میں اور سب سے اچھی بات ہے اوپن ویڈیو ہے بھائی جن یعنی کہ کیش پہ کسی کے خاص نام سے نہیں ہے کہ جی فلانک یا فلانک نہیں اوپن ویڈیو ہے اور کوشش کریں اپنی زندگی میں سج بولنے کی اور کوشش کریں ایسے لوگوں کے پیچھے چلنے کی کہ آپ کی آخرت سبر جائے میں نے کل ایک ڈیالاغ سنا اور مجھے حیرت ہوئی کہ وہ ڈیالاغ بول کون رہا ہے مولانا صاحب نے ڈیالاغ بولا ہے بھائی جن کل اپنے آپ کو فقیر کہہ رہے ہیں یہ جو بیسکلی فقیر لفظ ہے نا اور جو اس کے معنی ہے مجھ تو حیرت ہوئی کہ مفتی صاحب کے بیٹے ہوتے ہوئے انہیں فقیر کا مطلب نہیں مالو وہ اپنی زندگی دیکھ لیں اپنا رہن سین دیکھ لیں اپنی گاڑی دیکھ لیں اپنے گھر دیکھ لیں رائٹ اینڈ لیفٹ جن کے کندوں پہ انہوں نے ہاتھ رکھاوا ہے ان کو دیکھ لیں اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور صحابہ اکرام کی زندگی دیکھ لیں ان کو خود پتا چل جائے گا کہ ہم کیسے یقین کر لیں ہم کیسے ان کے صفوں میں ان کے پیچھے کھڑے ہو جائیں نہیں ہو سکتے بھائی جن نہیں ہو سکتے وہ گئے زمانے ہیں جہالت کے زمانے گئے دو ہزار نوے کے زمانے گئے اب اتنی علم اور اتنا شعور تو ہمارے اندر ہے نا بھائی جن ٹھیک ہے ہم اکل کے اندھے صحیح آنکھوں کے اندھے تو نہیں ہیں بھائی جن کہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ شہزادے شہزادیوں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں رائٹ اینڈ لیفٹ بوت اربو کھربو پتیت لوگ ہیں جن کے کندوں پہ انہوں نے ہاتھ رکھاوا ہے اور نزبت جوڑے فقیروں کے ساتھ آئے کاش ملانا صاحب کو کبھی زندگی میں موقع ملے تو ہمارے پیارے آخہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کی زندگی کو پڑھے تاکہ ان کو پتا چلے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے کیسے ہوتے تھے آپ جو جوتی مواری پہنتے تھے وہ کیسی ہوتی تھے آپ کھانا کیسا کھاتے تھے آپ پڑوسیوں کے ساتھ کیسے تھے آپ غریبوں کے ساتھ کیسے تھے آپ امان والوں کے ساتھ کیسے تھے آپ دشمنوں کے ساتھ کیسے تھے آپ عورتوں کے ساتھ کیسے تھے آپ بزرگوں کے ساتھ کیسے تھے آپ بچوں کے ساتھ کیسے تھے بڑے بڑے عورت بجن بزرگ لوگ عزت پامال کی جاری ہیں ان کی ٹھیک ہے ہمیں تو کوئی معلوی نظر نہیں آیا جس نے اللہ اور اللہ کے نبی کا میسیج دیا کہ ہم تو ہندو یہودی جتنے بھی غیر مسلم ہیں ہمارے پیارے آقا نے تو ان کے لیے ایسا حکم نہیں دیا کہ ان کی عزت نفس کو مجروع کیا جائے اور یہاں مسلمانوں کو صرف ایک جماعت کی خاطر ایک عوضے کی خاطر نہیں بجن نہیں زمانے گئے دوہزار بائیس دوہزار تیس آ گیا ہے کوئی کوئلے کے اوپر بھی یا کوئلہ اپنے ہاتھ پہ بھی رکھ لینا تو ہم نہ مانے اس کی وجہ کیا ہے جس گاڑی سے